بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج بائیس فروری ہے اور جمعیرات کا دن ہے کراچی فیڈرل بی ایریا بلاک سولا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس میں سات سالہ آبان نامی بچے کو جو ہے کسی نے پہلے پتا چلا کہ بے دردی سے جو ہے اس کا گلہ کاٹا پھل اس کو جب لے کے جا رہے تھے اسپتال تو اس کی موت واقعہ ہو گی تھی اور بعد میں پتا چلا کہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے کزن نے جو اس کی پھپو کا بیٹا تھا اور اس کی پھپو جو ہے وہ بیوہ تھیں اور اس کے باپ نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی اسی سفیان نامی کزن نے جو ہے اس کو بچے کو جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا تھا یہ سارا معاملہ میں نے آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں رکھا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا اور کوشش کروں گا کسی ویڈیو کی نیچے اس کو پن بھی کر دوں گا اگر آپ نے اس کی جو ہے تفصیل دیکھنی ہے پندرہ سالہ یہ اس کا کزن سفیان تھ جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور پولیس نے پھر اس کا ریمانڈ لے لیا اب پولیس تفتیش میں اس نے بڑے عجیب و غریب اور حیران کن انکشافات کی ہیں جس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ پندرہ سالہ سفیان جو ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک شاتر اور تیز بچہ ہے ساتھی جب پولیس نے اسے یہ سب کچھ کر لیا پھر گواہ کا بھی بیان ریکارڈ ہو گیا اے ون سکسٹی فور کا تو اس کے بعد پولیس نے اس کو ریمانڈ پورا ہونے پہ عدالت میں پیش کیا لیکن جب عدالت میں اس کو پیش کیا گیا سفیان کو تو وہاں جا کر اس نے جو باتیں کی وہ سب کے لیے حیران کن تھی کیونکہ پولیس جو کیس بنا کر لے گئی تھی وہ کچھ اور تھا لیکن وہاں جا کر سفیان نے سارا معاملہ ہی پلٹ دیا اور عدالت میں جا کر اس نے کوئی اور موقف اپنا لیا یہ سارا معاملہ جو ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا والدین کے لیے بھی والدین دونوں جواب کرتے ہیں ماں بھی جواب کرتی ہے باب بھی جواب کرتا ہے بچے کو سنبھالنی کے ذمہ داری سے سفیان پہ تھی اور سفیان نے جو ہے موقع کی مناسبت سے موقع دیکھ کے اپنے کزن کو صرف اس رنجش پہ کہ جی کیونکہ یہ میری شکایتیں لگاتا ہے مامو کو اور مامو مجھے ڈانٹتے ہیں تو اس رنجش پہ اس نے جا کے اپنے اس کزن کا گلہ کارڈ دیا تھا اور اس بچے کی ڈیتھ ہو گی تھی بالحال یہ واقعہ ہوا تھا اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو فالو کریں ویڈیوز وہا اپلوڈ ہوتی ہیں ویڈیوز کو لائک شیئر کریں اور اپنے کمنٹس کی صورت میں یا ڈاریکٹ میسیجز کی صورت میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں ابانوالا معاملہ آپ کے سامنے ہے یہ جی فیڈرل بیئریا بلاک سولہ کارڈیو اسپتال کے عقب میں جو ہے کی ایم سی فلائٹوں کے گلی سے جو یہ بچہ جو ہے زخمی حالت میں ملا تھا اور اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا سب سے پہلے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ ہوا لیکن پولیس نے جب تفتیش کی تو آئیڈیا ہوا کہ یہ بچہ اپنے کزن پھر سی سیٹیو فوٹیج بھی مل گئی تھی پتا چلا تھا یہ بچہ اپنے کزن کے ساتھ جا رہا تھا سفیان کو جب پولیس نے تھوڑی سی تفتیش کی تو اس نے سارا کچھ اگل دیا کہ میں نے کچن سے چھوڑی اٹھا کے اس کو لے گیا رنجش وہی تھی ج میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سارا معاملہ یہی تھا اب جب اس نے پولیس نے اس سے تفتیش شروع کی اچھا اس معاملے میں پولیس نے چھے خواتین سمیت دس افراد کے بیانات بھی کلم بند کیے تھے اور جو ہے ایک سرکل بھی تیار کیا تھا سی سیٹیو فوٹیج کی مدد سے بارال جی جب ملزم نے پولیس کو پولیس نے پکڑا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ جی میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے لیکن اس میں میں جو ہے میں نے جو اثر لیا تھا وہ دو بہارتی فلموں سے لیا تھا ایک فلم پہلی فلم جو تھی وہ میں آپ کے سامنے نام رکھ دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک تو دیکھتا تھا کرائم پٹرول یہ آپ کو پتہ ہے بھارتی جو ہے بعض جگہ پر یہ چینلز آ رہے ہوتے ہیں تو بھارتی اس طرح کے ڈرامے اور فلمیں آ رہی ہوتی ہیں جو کرائم ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی میں نے بھارتی فلم کرائم پٹرول جو ہے اس کو دیکھا تھا کہ کیسے قتل کرتے ہیں اور جو ہے اس نے کہا کہ اس کے مطابق میں نے کیا پھر اس نے دوسری فلم کا بھی نام لیا پتہ نہیں یہ بچے فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے جی ابھی جو ہے ایک بھارتی فلم آئی تھی جس کا نام اینیمل تھا آپ لوگ انہوں نے بھی دیکھی ہوگی اللہ کا شکر ہے میں تو کافیر سے بھارتی فلمیں دیکھ نہیں رہا تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے بھارتی فلم اینیمل دیکھی تھی اور اس میں وہ بچے نے بتایا کہ جی میں نے قتل کا سین جو ہے اس فلم سے کاپی کیا تھا بچے نے یہ کہا کہ فلم میں رمبیر کپور جس طرح قتل کرتا ہے میں نے بھی اسی طرح جو ہے اپنے چھوٹے کزن کو قتل گے کہ اس میں کیسے واقعی اس نے یہ قتل کیا تھا کیونکہ میں نے وہ فلم نہیں دیکھی بہرحال جی وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے کزن کو جو ہے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر لے گیا کچن سے چھوڑی اٹھائی جیب میں رکھی سنسان جگہ پر لے گیا اور اس کے بعد اس کے گلے پر چھوڑی پھیر دی یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ اس کی تفصیل اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس لڑکے کو سفیان کو چوڈیشنل مجسٹریٹ وستی فیڈرل بھی ایریا جو ہے اس کے عدالت میں جو ہے وہ ریمانڈ جو ہے پورا ہونے پر اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اب کراچی سیٹی کورڈ میں جوڈیشنل مجسٹریٹ وستی کے عدالت کے روبرو فیڈرل بھی ایریا میں سات سال آبان کے قتل کے اس کی سماعت ہوئی پولیس نے ملزم سفیان کو جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر شامل پیش کیا تفتیشی افسر نے بتایا کہ مقدمہ کے گواہ کا ایک سو چو سٹھ کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے گواہ نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے میرے سامنے اقبال جرم کیا ہے کہ جی اس نے اپنے قزن کو خود قتل کیا ہے لیکن عدالت میں آ کر یہ سفیان جو ہے اس نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میرے قزن کو کس نے قتل کیا آپ پہلے مانا پھر پولیس بیان میں بھی بتایا لیکن اس کو کسی نے یہ سمجھا باعت دیا تھا کہ جی یہ جو آپ نے پولیس کے سامنے بیان دیا اس کی کوئی اتنی بڑی 161 کا جو بیان ہوتا ہے جو میرے دوست تھوڑا قانون جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو پولیس کے سامنے دیا گیا بیان ہوتا ہے اس کی کوئی عدالت میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی قانونی حیثیت عدالت میں 164 میں مجسٹریٹ کے سامنے باقائمی ہوش اور حواظ اور بغیر کسی پریشر کے دیا گیا بیان جس کو ون سکسٹی فور کا بیان کہتے ہیں اس کی ہوتی ہے اس کو کس이 نے سمجھایا اس کو کسی وکیل نے سمجھایا جو بھی معاملہ ہے اس کو کسی نے بتایا کہ جب آپ جج کے سامنے جائیں گے تو آپ نے اس معاملے سے مکر جانا ہے اور یہ مکر گیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے تو قتل کی ہے نہیں اور نہ میں نے ایسا کو بیان دیا ہے کہ جی میں نے اپنے کزن کو قتل کی ہے تو وہ جو سٹاری سٹوری میں آپ کو بتا رہا تھا پولیس نے بنائی ہوئی تھی وہ ساری عدالت میں اس نے اڑائی اب اس کے بعد اس کے بعد جی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اس کی عمر کا بھی ایشو آ رہا ہے کیونکہ اس کی عمر جو ہے کہا یہ جا رہا ہے میں نے آپ کو بہت دفعوں پر اوقات میں جب بھی میں نے ویڈیو کی تھی ایک میں سولہ سال بتائی تھی ایک سترہ سال بتائی تھی اب بھی اس کی عمر پندرہ سال کہی جا رہی ہے کیونکہ جو خبر میں چیز آتی ہے ہمیں وہی آپ کو بتانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کی عمر پندرہ سال ہے اور پندرہ سال کا جو بچہ ہوتا ہے جو لڑکا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اس طرح اٹھارہ سال والے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری وہ جو ہم عمر کے کیسز والے عمر والے معاملات کے کیسز پر بات کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی اصل عمر کا پتہ نہیں چل رہا کیونکہ اس کا شنختی کارڈ وغیرہ تو بنا ہوا نہیں ہے اب وہاں پہ ایک اور بھی ٹیکنیکل پوائنٹ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو نائل ہے یا یہ جو ہے اپنا بڑی عمر کا ہے ٹیک ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے ابھی تک نہیں آئی ہیں اور اس کا جو ہے پولیس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جی ایک تو عمر کا ٹیسٹ کروانا ہے دوسرا جو ہے نفساتی معالج سے معاینہ بھی کروانا ہے یہ دو چیزیں ہیں اس معاینے میں آٹھ سے دس دن لگیں گے پولیس نے یہ کہا ٹیک ہے تو اب سین یہ ہوا کہ جی جوڈیشا ریمانٹ پر جو ہے اس کو جیل بھیجا گیا اس قتل کا جو مقدمہ ہے وہ تھانہ یوسف پلازا میں بھی درج کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کو اب جوڈیشا ریمانٹ پر جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے آہ پولیس کو نے یہی کہا ہے کہ جی ہم اس کا جوڈیشا ریمانٹ چاہیے کیونکہ ہم نے یہ ٹیسٹ کروانے ہیں بڑا حیران کن واقعہ زیاری بات ہے آپ کو بتا ہے اللہ رحم کرے کہ جی آہ اس طرح کا واقعہ ہونا اور سپیشلی ایسے آہ گھر میں واقعہ ہونا جن گھر والوں نے اس بچے کو پناہ دے رکھی تھی اور اس کی ماں کو اور جس مامو نے پناہ دے رکھی تھی اس کے بیٹے کو اس نے بے دردی سے قتل کر دیا بڑا افسوسناک واقعہ تھا آپ کو اس کی تفصیل میں بتا چکا تھا پہلی بارال جی آہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے قتل کی کئی وجوہاس ہو سکتی ہیں ایسے قاتل فلموں میں تشدد دیکھ کر زندگی میں سختی سے اس جانب راغب ہوتے ہیں ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ گھر میں مار پیٹ ہونے سے انسان پر بڑا برا اثر پڑتا ہے اور جو ہے آہ اس لیے وہ بتاتے ہیں کہ کیوں کہ ملزم نے اپنے اطرافی بیان میں بھی کہا ہے کہ مامو سختی کرتے تھے مارتے تھے ایسے لوگ بہت آسانی سے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں ایسے ملزم کے اندر جذبات نہیں ہوتے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو مار پیٹ اور قتل جیسی چیزیں نہیں دکھانے چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے اب ماہر نفسیات آپ کو بتا ہے اس حوالے سے آہ بتا رہے ہیں اور حیران کن طور پر جو ہے آہ اس چیزوں کے جو ریزلٹ نکلتے ہیں وہ بڑے افسوسناک ہوتے ہیں جیسے اس معاملے میں ریزلٹ نکلا اللہ جو ہے وہ سب کو سب کے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ سب پر اپنا کرم کے لئے آہ مجھے اپنے دعام یاد رکھا کریں مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرت زندگی پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ